ہاں اسلام علیکم جی والے کن سلام علیکم نظیم بھائیان خیریت ہاں کون بھائی جی میں محمد راشد بھائیان محمد راشد راشد ہاں فرمائی نظیم بھائیان آپ تو خیر اہلے علم ہیں آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کیا حدیث مربود بھی ہوتی ہے ہاں ہوتی نا کس کنڈیشن میں کون سے حدیث مربود وہ حدیث کو کہتے ہیں جو دریت روایت کے اصولوں پر کھری نہیں اترتی جس پر عمل نہیں کیا جا سکتا تو اس روایت کو مربود کہتے ہیں جس پر عمل نہ کیا جا سکتا ہو وہی نا اب مانی یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مطالق وہ سندگ میں بھی صحیح ہے اگر کوئی اس کے اندر کوئی راضی زور پیدا کرنا چالا تو دارے راضے ضریف کہہ سکتے ہوں اگر آپ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مطالق ہے کہ انہوں نے اپنے کمپرومائز ایک چلیا سے کرتے ہوئے کہا آخرت کے بات کو یاد کرتے ہوئے کہ مجھ سے تو بڑھیا یہ چلیا ہے جو کھاتی ہے پیتی ہے کل جو ہے اس کو قیامت میں اللہ کے سامنے حضور میں کھرا نہیں ہونا اس طریقے سے اس حدیث کے الفاظ ہیں تو کیا یہ حدیث سے مرضود ہیں اب میرے علمیں تو نہیں ہے حدیث میں دیکھوں گا اس کے بعد ہی بتاؤں گا میں نے آپ کے پرسنل میں بھی دیکھی ہے اور عمران صحاب اپنے یہ حاپر والے ہیں عمران شیخ صاحب آپ جانتے بھی ہیں آپ کا مناظرہ بھی ہوا ہے ان سے شاید غالی بن نہیں نہیں کوئی مناظرہ نہیں میں نے سنا تھا یوٹیوب پہ آپ کا مناظرہ وہ حجت کو مناظرہ تھوڑی بھی مجادلہ ہوتا انہوں نے ڈالا تھا میرے پاس ہو تو انہوں نے اس حدیث کو مرضود قرار دیا ہے اب میں نے ان کے سامنے یہ حدیث پیش کی تو اب وہ اس کو مرضود صادق نہیں کر رہے اور نہ ہی جواب دے رہے ہیں تو اس میں میں کیا کرتا ہوں تو میں یہ پوچھنا کرتا ہے کہ یہ حدیث کو جو صحیح حدودیث ہو اس کو مرضود کہنے والا بندے پر اپنی طرف سے اپنی حدیث کو مرضود کہہ دینا آسان بات ہے نہیں آسانی پہلی بات تو یہ آپ کی اور میری شان بھی نہیں ہے یہ اہلِ علم کا کام ہے کہ وہ کسی حدیث پر حکم لگائے عالم ہو کا کام ہے فارغ ہوگا بھی کام نہیں ہے عالم اور فارغ میں فرق ہوتا ہے فارغ کو عالم نہیں ہے ایک بات یاد رکھنا آج کل جو چلے چلے نا کہ وہ فارغ ہو جاتا ہے اس کو عالم سمجھ لیتے ہیں تو عرفیں ہم میں کہہ دیتے نہیں وہ عالم نہیں ہوتا عالم وہ ہوتا ہے جس کو صحیح ضعیف حدیث کی سمجھ ہو قرآن کے ناسک ملتو ہونے کا پورا علم ہو فارغین کو عالم نہیں کہتا ہے اور عالم ہوتے بھی نہیں ہے تو اب وہ تو فارغ بھی نہیں ہے اب وہ تو فارغ بھی نہیں ہے تو جو فارغ نہیں ہے پھر ان سے حدیثوں پر حکم لینا نہ سمجھی مطلب ایک تو دیکھتے عمران مجیم ماریان میں ابھی آپ سے بات کروں ٹھیک ہے میں جہج نہیں ہوں پہلی بات تو مجھے فون مت کروں میں جہج نہیں ہوں آپ کا جو بھی جگڑا آپ نفتہ ہو میرے کوئی چھو ملے میں کھیچو مل تم اپنی اپنی بندوق میرے کندے پر اٹھا کے مات چلا ہو ارن میں آپ کو نہیں کھیچے آپ میرے بھائی آپ کو کچھوں کھیچوں دین میں آپ بھی اتنی ہوں میں بھی اتنی ہوں دین کی خدمت کرنا آپ کے اوپر بھی فرض ہے میرے اوپر بھی فرض ہے دین کے ارن میں سب توڑو نا ابھی میرے سے کیا مسئلہ ہے یہ بتا انہیں کیا بولا ہوں علمہ کے پاس جاؤ ان سے پوچھو میرے سے مت پوچھو کوئی نمبر ہو تو مجھے دی جی رہا ہوں میں کسی کے ارن میں نمبر بلا اجازت نہیں دیتا تو پھر مسئلہ کیسے پوچھا جائے کس سے پوچھا جائے آپ کے ارے میں ہوں گے اہلے علم ان سے لو ان سے پوچھو ان سے بات کرو نہیں میرے ارے میں تو اہلے علم اہلے حافظہ نہیں سو اس میں 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 نہیں کر سکتا ہوں کچھ پر رولائی ہمیں پروگرام کروائی اہلے دی سلموں کو بلوائی تو آپ وہ نمبر تو دے سکتے نا مجھے نہیں نمبر بلا اجازت میں کسی علم کرنی دیتا اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے قرآن حدیث سے کوئی مطلب نہیں اگر کوئی بھوک رہا ہے تو بھوک نہیں دیجی اسے نہیں اس سے قرآن حدیث سے مطلب کا کیا لینا دینا کوئی بھوک رہا ہے تو اس سے قرآن حدیث سے کیا لینا دینا اگر کوئی روڈ پر بھوک رہا ہے تو اس کو جا کے مسک پنا دو کیا جی اس کو بھوکرام کروائی جائیں گے تو کہا ہے قرآن حدیث میں کہا ہے کہ قرآن حدیث میں کہا ہے کہ قرآن حدیث میں کہا ہے کہ قرآن بھوک رہا ہو تو میں جا کے اس کو پکڑ لو آپ نے کتھر پڑ لیا قرآن حدیث میں مطلب اگر کوئی قرآن حدیث komun Advisory مطلبیاں جائیں گے تو اس کو ایسے شور دے جائے گا ہاں تو میں جا جو اس کو پکڑوں یہ کہاں لکھا ہے یہ تو آدمی کے ایمان کا تقاضہ ہوتا ہے تو کہاں لکھا ہے مجھے بتائیے تو صحیح اگر لکھاوانی مانی یہ لکھاوانی تو آپ تو پھر آپ کھائی کو میلے کو قرآن حدیث کے نحلاب بتا رہے تھے آپ کو نہیں بتا رہا میں عجیب آدمیوں گلے پڑو یار ارے میں آپ کو نہیں بتا رہا بھائی جس نے بھوپ ماری ہے یہ ہے حدیث کو محضوب تاہو کیس کو میں تو سچسے بولا تھا پردکار اچھے پرزا کر پیدا ہوتے ہی بولا تھا آپ نے میرے آتھا تو اتوار صاحب کو پتہ تو چل رہا ہوتا اچھے اچھے آتھے تکلات سے تو پتہ چلتا ہے کہ گالیاں کتنے اچھے کی رہتے ہیں آپ میں بودھا آپ کا اثر آجاتا نا سین اچھے آتھا رمار آجاتا کیوں نہیں آسکتا کیوں نہیں آسکتا ماں کے پیٹ میں جب آپ کا اثر نہیں آسکتا اگر تو اثر نہیں آجاتا یہ آپ سے جو گفتوں کو کیا تھا یہ صاحبیت کرنے کی کہل آپ کا سام لپٹنا ہے آپ لپٹ گئے نا میرے کو نہیں نہیں آپ نے بات ایسی کر دی میں منال جنتی وانناس والی حرکتیں کیوں کر رہے لپٹنے والی جانیے بکنا جنتی کا لوگا ہوتا ہے نہیں بہتا آپ کا اثر تھا اچھا آپ جسوں کا اثر تھا آپ اس کا اثر ہے بطلق دائے کو بھی چپڑ گئے آپ نے دائے کو بھی کہے آپ نے شروع میرے سمیشوں پانی جب تو آپ نے نہیں کہا تھا ابھی آپ اپنی بات سے بطلق کر گئے آپ پھر مناظرے کیسے کرتے ہیں آپ کو تو معلوم ہے میں کیسے کرتا ہوں مناظرے مناظرے کیسے کرتے ہیں آپ تو آپ نے دیکھئے ہیں میرے مناظرے لگانے والی اوقات ہے آپ کی آپ بڑھاس نہ نکال لیں مشریکی نے مکہ کا کام تو بڑھاس نکالنا نہیں نہیں یہ دات چیز نا مشریکی نے مکہ کیا کرتے تھے نا کہ حق جماعت کے قلاب ایسی بڑھاس نکالتے تھے ہاں یہ منافقین کا کام تھا نہیں ہے مشریکی نے مکہ کا تھا منافقین مجریکی نے مکہ کا کردار نہیں معلوم نا آپ پورے وہی بڑھیں سبلی کی جماعت سے آپ تو وہی بناتے تھے جو بات ان کے مطلب کی اوٹیزی لے لیتے تھے اور جو بات ان کے خلاف اوٹیزی رد کر دیتے تھے ہاں تو وہی تو مطلب آپ کا بھی ہے آپ کا بھی ہے آپ کا مطلب تھا تو ندیم بھائی ندیم بھائی کر رہت ہے اور جیسے مطلب نکل گیا تو فوراں آپ بڑھات نکالنے پر آگئے کیونکہ آپ نے اپنی اوقات دکھا دی کیونکہ آپ بتانا ہوتا ہے آپ نے مجبور کیا ہے کیا میں نے آپ کو مرگا بنا دیا مرگا بنا دیا کہ آپ کو مجبور کیا آپ بن لے بھائی آپ کی زبان آپ کا ساتھ دی رہے ہیں آپ کا ساتھ دی رہا ہے آپ کی آنکہ آپ کے اندار دیکھیں اور اس کی عادت دیکھیں اس کی عادت دیکھیں آپ کا دل دماغ زبان کو ساتھ نہیں دے رہے پھر یہی اپنے شیطان والی ارگرد کی آپ کو سمجھ میں آئے گی آپ کی کہتگری کہ لوگوں کی بات ہی آپ کو سمجھ میں آئے گی میں یہی ثابت کرنا چاہتا ہوں ندیم علوی آپ کو بلکل خیلی چاہتا ہے آپ کی کہتگری کہ لوگوں کی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی آپ نے لیول ہوئی ہے ہمارا لیول ہو چاہ ہے ہماری باؤنسر چلے جاری چلو بس چھوڑا سلام نہ ہو سلام کی مہمت سلام کی مہمت سلام کی مہمت سلام کی مہمت کہ قرآن قرآن کو پری بھی کے ساتھ